بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے پین فل مینسز یہ بھی فی میل سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے تو جتنی بھی یہ فی میل پیشنٹس ہیں جو پریشان رہتی ہیں کہ ان کو پین فل مینسز کیوں ہوتے ہیں یہ انہی کے لیے بڑا انفرمیٹیو ہونے جا رہا ہے یہ ٹاپک تو یہ لازمی میری ویڈیوز آپ دیکھا بھی کریں شیئر بھی کیا کریں اور ان کو بار بار دیکھا کریں اسے بات کی سمجھ نہیں آتی فی میل میں منتھلی مینسز کے دوران بہت زیادہ درز ہوتی ہے کیونکہ فی میل کے ریپرڈکٹیو سسٹم میں دو سٹیجز آتی ہیں ایک منارکی یعنی ابتدائی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ وہ عمر ہے جب بچیوں میں تیرہ سال کی عمر میں پیوبرٹی کے دوران مینسز ہوتے ہیں یہ ابتدائی سٹیج ہے جیسے ہم منارکی بولتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری سٹیج جو ہے وہ ہے جب پنتالیس سال کے بعد مینسز رکھ جاتے ہیں یہ سٹیج ٹو ہے سٹیج ون سے سٹیج ٹو کے درمیان کا جو پیرڈ ہوتا ہے وہ پینفل مینسز کا پیرڈ ہوتا ہے اور یہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ریپرڈکٹیو سسٹم اپنے آپ کو پرائگننسی کے لئے تیار کرتا ہے اس کے اندر یوٹرس میں ایک انڈو میٹریم لائن ہوتی ہے جب ایگ اووری سے نکل کر فلاپین ٹوب میں جا کر سپرم سے ملتا ہے تو زائی گوٹ یا ایمبریو بنتا ہے اور وہ پھر آ کے اسی انڈو میٹریم لائن پہ چپک جاتا ہے یہ زائی گوٹ پھر انڈو میٹریم لائن میں جا کر چپک جاتا ہے اور خون اور اکسیجن لینا شروع کر دیتا ہے گویا انڈو میٹریم لائن زائی گوٹ کا بیڈ بھی کہلاتا ہے اس کے برعکس اگر ایگ مچور نہیں ہوتا تو پھر ویجینہ کے ذریعے بلڈ کی شکل میں نکل جاتا ہے اس دوران یوٹرس میں کنٹرکشن ہوتی ہے اور کریمپس پڑتے ہیں اور فی میل میں من سے شروع ہو جاتے ہیں اگر فی میل میں یوٹرس میں انڈو میٹریم لائن نہ بنے یا یوٹرس سے باہر کہیں اور بنے تو پھر فی میل میں ایڈیزن کی علامات بھی پائی جاتی ہیں یعنی آنتیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں مرج ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن کو انڈو میٹریسز کہتے ہیں اور پیلوک ایریا میں فی میل درد محسوس کرتی ہے زیادہ درد ہونے کی وجہ سے دسمنوریا کی چانسے بھی بڑھ جاتے ہیں اب ہم اس کی اقاضی جانتے ہیں کہ اس کی وجوہت کیا ہیں سو سے پہلے تو یہ جنرلٹکل ہوتا ہے کہ اگر فیملی میں کوئی بیماری پچھے سے آ رہی ہے تو وہی آگے بچوں میں شفٹ ہو جاتی ہے نسل در نسل وہ شفٹ ہوتی چلی جاتی ہے اسی طرح دوسری جو اقاض ہے وہ ہے فیبرائیڈ ان یوٹریس یعنی یوٹریس میں سسٹ بن جاتے ہیں فیبرائیڈ بن جاتے ہیں پھر تیسری وجہ کیا ہے انڈو میٹریسز یعنی وہ جو انڈو میٹریم لائن ہے یوٹریس میں جو ہر مہینے بنتی ہے منسل ہونے سے پہلے اور پھر منسل ہونے کے دوران وہ واش ہو جاتی ہے انڈو میٹریم لائن بنتی ہے اگر وہ یوٹریس میں نہ بنے کہیں اور بنے تو اسے انڈو میٹریسز کہتے ہیں انڈو میٹریم لائن اور چیز ہے وہ ہی جب یوٹریس میں نہیں بنتی تو ہمیں انڈو میٹریوسز کہتے ہیں پھر اس کے بعد پی سی او ڈی اور پی سی او ایس کی بیماری جن خواتین میں پائی جاتی ہے یعنی پولی سسٹرک اوویرین ڈیزیز یا پولی سسٹرک اوویرین سنڈروم یعنی سسٹ کے گچھے پائی جاتے ہیں تو وہ ان میں بھی یہ وہی پیشنٹ شامل ہیں جنہیں پینفولمنسز ہوتے ہیں اور پھر ایڈیزن ہوتی ہے آنتوں کا آپس میں مرج ہو جانا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کون کون سے ہیں اس میں اس دران ٹیسٹ کون کون سے ہیں وہ پھر آلٹر ساؤنڈ بھی آلٹر ساؤنڈ کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر سونوگرافی ہوتی ہے اور لیپروسکوپیز بھی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہومی پیتھی میں اس درانے کے پیشنٹ کا کیا ٹریٹمنٹ ہے دوستو سر سے بہترین جو میڈیسن ہے وہ کریمس کی میڈیسن کیونکہ کریمس پڑھتے ہیں اس دران تو میگ فاس تھرٹی پوٹینسی میں یہ اگرچہ ٹیبلیس میں موجود ہے لیکن تھرٹی پوٹینسی میں زیادہ افیکٹیو ہے دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے سیمیسی فیوگا فیمیل میڈیسن ہے فیمیل ریمیڈی ہے ٹو ہنڈیڈ میں اگر اس کو آپ ڈیریکٹ لیں تو تین ڈراب لے سکتے ہیں اور اگر اس کو تھوڑے سے نیم گرم پانی ملیں تو دس سے پندرہ کترے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر تیسری جو میڈیسن ہے وہ ہے کالو فائلم یہ ٹو ہنڈڈ میں ہے آپ ٹو ہنڈڈ میں اس کو لیں زیادہ افیکٹیو ہے اور وہی بات کیونکہ ڈیلویشن ہے تو اس کو آپ تین تین کترے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ دس سے پندرہ کترے بھی لے سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے پھر چوتھی جو میڈیسن ہے تو وہ ہے ویبرنم تھرٹی تھرٹی پوٹینسی میں یہ بھی ڈیلویشن ہے تو اس کو آپ جو ہے زبان پہ تین تین کترے لیں اور یا پھر وگر اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا تو وہ پھر آپ پانی میں بھی مکس کر کے لے سکتے ہیں دو سے تین مہینے تک آپ اس کو لینے کے بعد اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اللہ آفیت